السلام علیکم سب دوستوں کو آٹو پلانٹ چینل میں خوش آمدید تو آج جمعیل آیا ہوں ڈیٹیل ریویو ایم جی تری کا انشاءاللہ آپ کو میں ڈیٹیل میں جو ہے ایم جی تری جو ہیج بیک کار ہے اور بہت جل پاکستان میں آ رہا ہے تو اس کی انٹیریئر ایکسٹیریئر تری سکسٹی ویو اور سارے آپشن جو ہے وہ دکھاؤں گا تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل آٹو پلانٹ لازمی سبسکرائب کرے تو چلتے ہیں ایم جی تری کی ویڈیو دیکھتے ہیں انٹیریئر آپ کو دکھاتا ہوں بیک ٹرامپ دیکھ لے آپ کافی بڑی جو ہے وہ ڈکی ہے کافی مطلب پاکستان میں اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹویٹا ویڈز یا ایکوا جتنی مطلب اس کی جو ہے بیک ٹرامپ سپیس ہے تو اس کی بھی تقریباً اتنی ہے اور یہ بہت ٹف کمپیٹیٹر ہوگی اسپیشلی جو ہے وہ پاکستانی کلٹس ہو گئی ایکوا ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ویڈز ہو گئی تو بیک سائٹ دروازے دیکھ لے بہت خوبصورت نیٹ ان کلین دروازے سرات میں کروم کی ہینڈلنگ اور فیبرک سیٹ اس پر جو ہے وہ سٹیچنگ بہت خوبصورت ہوئی ہے بہت خوبصورت انٹیریئر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جسٹ لائک ایم جی فائف یا ہو گئی یا ان کا ایم جی زیڈ اکسی زیڈ سیریز جو ہے وہ جو ابھی ریسنٹلی پاکستان میں لانچ ہوئی ہے تو بالکل اندر سے وہی ہے وہی ڈیزائن وہی سٹائل انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس میں دو ویریانٹ ہے ایک جو ہے وہ آہ ہزار سی سی ہے اور ایک جو ہے وہ تیرہ سو ہے جس لائک ویڈز جس اس طرح ہزار سی سی اور تیرہ سو سی سی میں ہے تو سیمیلری سیم بھی اس کا بھی یہی پروسیجر ہے یہی تو یہ فرنڈ دروازہ ڈور لوگ اس کے ساتھ ساتھ میرر اور لائٹس آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں ملٹی میڈیا سٹیرنگ ہو گیا اس میں اور باقی بہت زارے آپشن ہیں سارے سبیگ ہو گیا آٹھ انچ کا انفوٹینمنٹ سسٹم انڈروائیڈ اور ایپل سیمسنگ کے ساتھ کے پی ڈبلی کے ساتھ ہے یہ آتا ہے اور اس میں مینول گاڑی بھی آتی ہے اور اٹومیٹک گاڑی بھی آتی ہے اور قیمت کا جو ابھی جتنا میڈیا سے پتا چل رہا ہے تو ون پوائنٹ ایٹ سے ٹو میلین کے درمیان یہ گاڑی ہوگی ایک ٹف کمپیٹیٹر ہوگی یہ کلٹس کا تو میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ کلٹس اور چل پائے گی سیمیلری جی ڈی این جو کار ہے ویڈز وہ بھی بہت قیمتوں میں ہائی ہے چبیس لاکھ پچیس لاکھ چبیس لاکھ ستائیس لاکھ تو یہ ایک اچھا آپشن ہوگا اس کو چی سو سایٹ سی سی کے ساتھ تو میں کمپیر نہیں کروں گا کیونکہ چی سو سایٹ سی سی وہ بھی اسی کی رینج میں آ جاتی ہے لیکن یہ ہزار سی سی ہے جس طرح فا کی جو ہے آئے گاڑی آئی تھی تو لیکن وہ پاکستان میں فیوس نہیں ہوئی تھی اور یہ والا جو آپشن ہے یا اس آپشن کے ساتھ جو گاڑیا آئی گی جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ جون جولائی تک پاکستان میں آئی گی تو دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے انٹرنیشنل ہی تو اس کا مطلب مارکیٹ اتنا نہیں ہے ایم جی دری کا باقی جو ہے ان کی سیریز کافی چلتی ہے لیکن ایم جی دری اتنا فیوس نہیں ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کیا کرتی ہے مارکیٹ پکڑتی ہے یا نہیں ٹف ٹائم اور گاڑیوں کو زیادہ ہے پتہ تو سب چلے گا جب یہ روڈ پر چار پانچ مہینے جو ہے وہ گومے گی اس کے پاتھ اس کا پتہ ریلیابیلیٹی کا بھی اندازہ ہوگا تو انٹیریر ویو ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیں ڈیفرنٹ آپشن میں یہ گاڑی آئی گی اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ون ہزار سی سی میں جو ہے وہ ون لیٹر جو ہے ون پائنٹ زیرو اس میں آہ یہ آتی ہے مارکیٹ میں یا ون پائنٹ تری میں آتی ہے تو موسٹ پروبیلی یہ ہزار سی سی میں ہی آئے گی اور آہ مینویل آپشن آئے گا یا نہیں آئے گا اور اس میں دو سیفٹی فیچرز کیا کر بات کی جائے تو دو اس ایر ایس ایر بیگ اس میں آتے ہے اب یہ پاکستانی جو ہے قانون کے مطابق بھی اگر آپ نئی گاڑی مینفیکچرنگ کرتے ہیں یا ایمپورٹ کرتے ہیں تو اس میں اس سیفٹی فیچر اور اس ایر ایس ایر بیگ لازمی ہوں گے باقی یہ کروم ہینڈل ہو گیا دور لاکس کے آپشن ہو گئے ایسی پینل اور سائیڈ میررز آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں کروز کنٹرول بھی ہے اس گاڑی میں بہت ساری آپشن ہے ایک چھوٹی سی گاڑی میں تو بہت سے دوستوں نے کہا تھا کہ آپ ڈیٹیل ریویو کریں ڈیٹیل گاڑی کی اندر انٹیریر ایکسٹیریر کی تو انشاءاللہ اس طرح کی مزید ویڈیوز اگر آپ پسند کریں گے تو میں فل ڈیٹیل میں ابھی بھی تقریباً یہ اچھی ڈیٹیل میں میں نے بات کی ہے انٹیریر ایکسٹیریر پہ لیکن کوشش کروں گا کہ وہ دس بارہ منٹ کی ویڈیو مناؤں بہت شکریہ اللہ افیس ٹیک کیا